موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زمہ خان رومی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز نائٹ ناظرین ملک کی آبادی کے بڑھتے ہوئے مسائل کے لیے نئے شہر آباد کرنا نئی بسیاں آباد کرنا وقت کی اہم ضرورت بن چکا ہے اور اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دریائے راوی کے کنارے ایک بڑا پروجیکٹ روڈا کے نام سے جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے ایک بڑا ریور فرنٹ منصوبہ ہے یہ اور اس کے تحت مختلف پروجیکٹس لگائے جا رہے ہیں جس میں ریزیڈنشل پروجیکٹس ہیں کمرشل پروجیکٹس ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ میڈیکل سٹی بنے گا سپورٹ سٹی بنے گا اور بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ اس کے انڈر آئیں گے اور ناظرین سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں جو قومی جو سرمایہ کار ہیں ان کو نہ صرف فسیلیٹیٹ کیا جائے گا بلکہ جو بین الاقوامی جو سرمایہ کار ہیں ان کو یہاں پر انویسٹ کرنے کے بہترین مواقع میسر آئیں گے روڈا کا پروجیکٹ ہے کیا اس کو بنانے کا مقصد کیا ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں دیپٹی ڈیریکٹر انفرسٹرکچر اصد یوسف صاحب ان سے جانیں گے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ یہ آخر روڈا کا پروجیکٹ کیا ہے اور اس سے شہریوں کو کیا فائدہ ہونے والا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ الحمدللہ اچھا یہ بتائیں سب سے پہلے تو ناظرین کے لیے کہ روڈا کا پروجیکٹ کیا ہے اچھا روڈا کا پروجیکٹ پر ہم نے اتنے دفعہ بتا دیا ہے اور اب کام چلنے کی دیر تھی کہ میڈیا کی بمبارڈمنٹ ہو گئی ہے اب جو ہمارے جو میجر تور جو دو مقاصد ہیں روڈا کے ایک تو وہ یہ ہے کہ دریائے راوی کی بحالی اور اس کے ساتھ ایک پلینڈ اربنیزیشن اچھا دریائے راوی کی بحالی کیوں ضروری ہے دیکھیں دریائے راوی اس وقت گندے نالے کی شکل اختیار کر گیا گندہ نالہ وہ کیوں بنا زہری بات ہے جی پیچھے سے پانی جو ہے وہ کام آیا فلشنگ پروپ نہیں ہوئی اور روزانہ کی منیاد پر جو پانسو چالیس ملین گیلن گندہ لاہور کا ویسٹ وارٹر ہے وہ دریائے راوی میں ڈسپوز آف ہو رہا ہے اچھا راوی گندے نالے کی شکل اختیار کر گیا اور نا صرف یہ کہ وہ گندے نالے کی شکل اختیار کر گیا بلکہ اس کا دوسرا اسپیکٹ ہے کہ جو زیر زمین پانی کی سطح ہے وہ بھی سینکڑو فوٹ نیچے چلے گی زہاری بات جب اوپر پانی نیو گے تو سیپیج بھی پروپر نہیں ہوگی اچھا یہ تو ایک سیچویشن ہے کہ راوی میں پانی نہیں ہے اب دوسرا سینیریو وہ بھی بڑا یہ ایک ورس سینیریو ہے ہم نے دیکھا کہ بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور بارشیں بہت زیادہ ہوں گی تو پھر دریائے راوی کا آبیسی انڈیا زیرہ آب آئے گا تو پھر وہ جہاں پانی کا فلو بڑے گا تو پھر یہاں پر آبیسی دریائے راوی میں وہ پانی چھوڑ دیتے ہیں اور اس سے جو اردگرد کا خاص طور پر جو لاہور کا ایریا وہ جو دریائے راوی کے کنارے آباد ہے اس کو جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو یہ میں نے جو آپ کے پروجیکٹ سے ریلیٹر جو میں نے پروگرام بھی کیے اس میں بات ہوئی کہ بہت زیادہ کہ جو لاہور کا جو ایریا ہے اس کو اس سے سیو کیا جائے گا سیلاب سے سیو کیا جائے گا اگر یہاں پر وارٹر کا فلو بڑھتا ہے تو لیکن آپ یہ دریائے کے کنارے ایک شہر آباد کرنے جا رہے ہیں اس کا کیا پلان ہے کہ اس کو کیسے سیو کیا جائے دریائے کے کنارے جو شہر ہے وہ بھی اس لیے سیو ہوگا کہ ہم چینلائز کر رہے ہیں راوی کو اب جب چینل ہم بنائیں گے تو جتنا بھی ڈسچارج ہوگا جو ہم نے کلکولیشن کی ہے چھے لاکہ اسی کے لگ بگ وہ اس چینل کے اندر ہی اکومڈیٹ ہوگا پھر اس میں فری بورڈ بھی ہوگا اس کے بعد جو بھی عبادی ہوگی وہ اس فری بورڈ سے ہٹ کر اس سے اوپر ہم بنائیں گے اور وہ گریجولی جونسی پھر اس لکسہ ڈاؤن ہوگی یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو شہر نیا شہر بھی اور ہمارا اگزیسٹنگ ڈہور بھی یہ مکمل طور پر ہر قسم کے سیلاب کے فورس مجور کے کسی بھی ایونٹ کے خطرے سے مکمل طور پر سیف ہو جائے گا نہ صرف یہ سیف ہو جائے گا بلکہ جب ہم دریاء کے اس چینل میں پانی سٹور کریں گے جو کہ دو سو ستر بلین لیٹر ہم نے کیلکلیٹ کیا ہے تین براجیز بنا کے اب وہ جو دو سو ستر بلین لیٹر پانی سٹور ہو جائے گا اس سے جو انصار روزانہ کی بنیاد پر ایک ارب لیٹر گراؤنڈ وارٹر ریچارج ہوگا جس سے زیر زمین پانی کی سطح بلند ہوگی اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے راوی کا اس کی جو اس کی جسٹیفکیشن ہے اس کی جسٹیفکیشن یہ ہے کہ یہ ایک انوائرمنٹ کا پروجیکٹ ہے یہ ہماری آنے والی نسلوں کو پانی مہیا کرنے کا پروجیکٹ ہے انوائرمنٹ فرینلی یہ پروجیکٹ ہے انوائرمنٹ فرینلی اس لئے کہ میں اب آپ کو زیر مزید ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ جو دریاء راوی میں پانی سٹور کریں گے وہ گندہ پانی سٹور نہیں ہوگا اس پورے روڑا میں ہم جونس ہے وہ گیارہ ویسٹ وارٹ ٹریٹمنٹ پرانڈ لگائیں گے پورے روڑا میں جیسے آپ نے کہا جیسٹیز بن رہے ہیں میڈیکل سٹیز سپورٹ سٹیز ہمارے جتنے بھی سٹیز ہیں انٹرٹینمنٹ سٹیز بن رہے ہیں ان سب کا جو ڈسچارج ہوگا ہم ان کو ویسٹ وارٹ کے تھرو ان کے جو گندہ پانی کو ٹریٹ کر کے راوی میں ڈالیں گے جس سے ساف پانی راوی میں جائے گا پانی اس قدر ساف ہوگا اس میں میرین لائیف جونسی ہے ایکویٹک لائیف جونسی ہے وہ سوٹیبلی سروائیف کر جائے گی اب جب ایکویٹک لائیف کی بحالی ہوگی اس کے ساتھ سارا بھی دیکھیں گے ہمارے جو پرومینیٹ بنیں گے اس کے ساتھ ہم کمرشل ڈیویلپمنٹ کریں گے ہماری ایکونیمی گروہ کرے گی تو یہ جو ہمارا اوورال پروجیکٹ ہے اس کی جو بیسیز ہیں اس کے فوٹ پرنٹس اس کی انجیننگ جسٹیفکیشن جی سٹرونگ ہے کہ ہمیں کوئی اور جسٹیفکیشن دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے تکنالوجی کو استعمال کر کے آپ یہ تمام جو ہے وہ چیزیں وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں اچھا اب میں مجھے یہ بتائیے گا کہ اس میں رہائشی پروجیکٹس بھی ہیں ان کی زرہ ڈیٹیلز دیجے گا کہ کون کون سے پروجیکٹس ہیں جو ریزیڈنچل پروجیکٹ کے طور پر جو ہے وہ آپ لانچ کریں دیکھیں اس کے ریزیڈنچل پروجیکٹ ایسا چھ ہم بھی اس کے ریزیڈنچل ہماری مکسیوز پروجیکٹس میں ہیں جس میں ریزیڈنچل پروجیکٹس میں ہیں جس میں کمرشل بھی ہیں ہمارا جو ابھی ایک فلیکشپ پروجیکٹ ہے جو چہار باگ کے نام سے ہے اور آپ اس پر ایک سا ہمارے پرگرامز آتی بھی رہتے ہیں اس پر ترقیاتی کام بہت تیزی سے جاری ہے اس میں ہماری کھلی دو سو فوٹ کی بولے وارز ہیں ہماری سو فوٹ کی روٹے ہیں چالیس فوٹ کے ہمارے سٹریٹس میں اب نہیں ہیں اب وہاں پہ سگنیچر ٹاورز بنیں گے وہاں پہ کنڈومینیم یونٹس بنیں گے وہاں پہ کمرشل پلازز بنیں گے وہاں پہ ایک کنال دس ملے کے ہم ریزیڈنچل بھی دے رہے ہیں اور یہ سارا جو ہماری اس کی پلاننگ ہے وہ سسٹینیبل ڈیزائنز کے مطابق ہوئی ہے ساری پلاننگ اس کی اور اس کے علاوہ میں ایک اور گوڈ نیوز دینوں کہ انقریب آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم بہت جلدی چہار بار کا ایک فیس ٹو بھی لو کاؤس جو سارا ریلیٹیو بھی وہ لانچ کرنے لگے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ڈیویلپمنٹ کی بات کی جائے یہ صرف ریزیڈنچل ڈیویلپمنٹ نہیں ہے ہم اس پورے جو لاہور کا ہے ہمارے روڑا کی جو ریزیکشن ہے یہاں پہ ہم ایک انڈسٹریل زون بنا رہے ہیں اب ہی حالی میں جو ہم نے انڈسٹریل زون ایڈنٹیفائی کیا ہے اس میں کچھ انفل ابھی کارنٹی جو ہمیں انڈسٹریز بھی ہیں اور کچھ جو ہم نے نئے بنانے ہیں اب جو انڈسٹریز ہیں وہ اتنے ہیپیزیڈ اور انپلینڈ مینل میں ہیں نہ وہ کوئی سیوری سسٹم ہے نہ وہاں پہ کوئی لائٹنگ سسٹم ہے ہم وہاں پہ جو ہمیں ریجٹ پیمت بنا رہے ہیں ہم وہاں پہ لائٹنگ سٹیٹ لائٹنگ کر رہے ہیں وہاں پہ ان کو سیوری سسٹم مہیا کر رہے ہیں اس پورے علاقے کو اس پوری انڈسٹری کو اپلفٹ کر رہے ہیں نہ صرف کہ اس انڈسٹری کو اپلفٹ کر رہے ہیں بلکہ ہم نے دور ٹو دور انڈسٹریل سر وی بھی کیا اور اس کے ساتھ ہم یہ جہانے کی انڈسٹریز کی ٹائپس کیا ہے ان کی امیشنز کو لے کے ہم انڈوائرمنٹل پروٹیکشن اجنسیز کی ریکمنڈیشن پر انٹرنیشنل لاس کے مطابق ہم ان کو ریگولیٹ بھی کر رہے ہیں انڈسٹریز ہیں ان کو آپ کس طرح سے روڈا کے تحت لائیں گے کیا آپ نے ان کو کنونس کر لیا ہے کہ وہ آپ کے انڈر آنے پر رازی ہو گئے ہیں بلکل بلکل ہم نے یہی ان کو اپنا روڈا کا جانسا مورٹی ان کے سامنے رکھا ان کے لئے لکلی دیار ویری گوڈ دونر انڈرسٹینڈ کیا وہ بھی باشور لوگ ہیں انڈرسٹینڈ کیا کہ یہ دیویلپنٹ کا پروڈیکٹ ہے ہم نے بڑے ہی ایک بیئر مینیمم چارجز لے کے ان کے علاقے کو یہ دیویلپنٹ کی سہلتیں ان کو مہیا کی ہیں اور وہاں پہ کام بھی بہت ترکی آتی کام بہت تیز سے جاری ہے اب جائیں وہاں پہ ہمیں سیوری سسٹم 50% زیادہ لے کر لیا ہے ابھی چند دنوں میں وہاں پہ ریڈ پیمنٹ کا سٹارٹ کرنے لگے ہیں تو یہ انڈرسٹریلز کا ہمیں پورا پورا تعاون حاصل ہے ان لوگوں کو روڈا کے ہم نے موٹیف کو انڈرسٹینڈ کروایا وہاں پہ ہمارے کئی ڈیلی بسیس شیشنز ہوئے وہاں پہ کئی ہمارے سیمینارز ہوئے ہم نے بڑی ایفرٹس کر کے ان لوگوں کو اون بورڈ کیا اور ناو دیر ویری مچ اون بورڈ اور ہم سارے جو ہمارے انڈرسٹریلز ہیں وہ سارے اس ملک کی ترقی کے لیے ہمارے ساتھ مل کے کوششہ ہیں آپ نے یہ بات کی کہ بہت تیزی سے کام جاری ہے میں خود بھی سائٹ کو وزٹ بھی کر چکی ہوں تو واقعتاً وہاں پر بہت تیزی سے کام جاری ہے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ہے اس وقت ہمارے یہاں پر اور جو بیرونی سرمایہ کار ہیں ان کے لیے یہ بڑا کرٹیکل ٹائم ہوتا ہے یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ ہم یہاں پر انویسٹمنٹ کریں یا نہیں کریں تو یہ پولیٹیکل انسٹیبلیٹی کہیں اس پروجیکٹ پر اثر انداز تو نہیں ہو رہی نہیں جو بھی ملک کی حالات تو ہوتے ہیں وہ اور آل تو دیکھیں ہر چیز جو انسی ہماری گورنمنٹ سے ریلیٹیڈ ہوتی ہے لیکن خاص طور پر یہ جو پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ کی جو فاؤنڈیشنز ہے اس پروجیکٹ کی جو جسٹیفکیشن ہے وہ انجننگ جسٹیفکیشن ہے یہ پروجیکٹ ایک سوشل ڈیویلپمنٹ کا پروجیکٹ ہے یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ہماری آنے والی نسلو کی لائف نائن ہم ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں ہم راوی کو بہال کر رہے ہیں تو جب انویسٹر دیکھتا ہے کہ یہ پروجیکٹ کی اس کی انجننگ جسٹیفکیشن ہے یہاں پر نئے شہر آباد ہو رہے ہیں اور یہ پروجیکٹ اس کی خاص بات ہے کہ ہم کسی سے فنڈنگ کا موتا یہ صرف یہ اس کے لئے جو انویسٹمنٹ ہے ہماری گورنمنٹ نہیں کر رہے ہیں یہ انویسٹر ہمارے ہیں یہ لوگوں کا پبلک سیکٹر کیسے انویسٹمنٹ آرہی ہیں ہمارے سارے موڈل جو ان سے وہ ٹیپل پی کے موڈلز ہیں میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ریسرل ڈیویلپی کل کی بات ہے ہمارے آزربائی جان سے ہمارے انویسٹر دائے تھے انہوں نے ہمارے چہار باگ پر سگنیچر ٹاورز کے لئے جو ان سے اس سے پہلے ہمارے انٹرٹینمنٹ سٹیز جو ایک لاہور کے گردھ ہم بنا رہے ہیں اس کے نئے شہر میں اس سے ہماری باتچیر چل رہی ہے اس کے علاوہ ہمارا زون فورس سیون اٹو پاس بلوگ وہاں پہ جونسا ہمارا انترکی آتی کام بڑی تیزی سے شروع ہونے والا ہے تو یہ جو پروجیکٹ ہے اس کی جسٹیفکیشن انجننگ اور ٹیکنیکل اتنی سٹرانگ ہے کہ میں مزید اس پروجیکٹ کو مزید جسٹیفکیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے ماسٹر پینٹ سب کے سامنے ہے ڈیویلپمنٹ گول وی انمیشن ایویٹنگ کلیر آپ انویس کریں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور جو بھی یہاں سے ہم انویسمنٹ جنریٹ کرنے میں بتاتے چلوں وہ انویسمنٹ راوی کی بحالی پہ جا رہی ہے تو یہ ایک سلس سسٹینڈڈ اکانومی ہے یہ جتنا بھی پروجیکٹ اس کی ساری ہم کسی سے کوئی پیسے نہیں ہے ہم راوی کو چینلائز بھی کر رہے ہیں ہم یہاں پہ نیا شہر بنا رہے ہیں ہم روڑز بنا رہے ہیں انفرسٹرکٹری بتا رہے ہیں ویڈاو ٹیکنگ اینی منی فرم گومنٹو اینی ڈونر ایجنسی یہ بڑی ایمپورٹنٹ بات ہے ہمارے ملک کے معیشت میں بھی ایک طرح سے ایک سپائن کا ایک رول جو ہے وہ ادا کرنے والا ہے تو مجھے کی بتائیں کہ اس بڑی اٹھو ٹی بھی یہ سنے بھی بھی ڈونر کیارگیا ہمارے بھی اینٹرٹینمنٹ میں بھی اینٹرٹینمنٹ کیٹی اس میں کیاвержی خانب آ ہے اس میں بھی اینٹرٹینمنٹ چیٹی اس میں اپ کچھا اٹھو ٹی اٹھو ٹی اٹھو ٹی اے duas 250 کنوڑیا رہا ہو آپ پہ رہا ہے اس نے بڑا سپ truths بڑااسہ اٹھو ٹی اٹھو ٹی اٹھ میں ہیں کے سپ superstition ہمارے ہوتیلز کی چینجز بنیں گی یہاں پہ ہمارا کمرشل ریٹیل کا بزنس بھی ہوگا تو انٹرٹینمنٹ سٹی سے مراد وہی سٹی ہے کہ جہاں پہ ہم جو میڈیا سے متعلق جتنے بھی شعبہ جات ہیں ہم ان کو یہاں پہ پر موٹ کریں گے اوزاگر کریں گے سکولز بنے گے یونی واشید بنے گے گا تو یہ بسکل اسپرسپیکٹی میں اس کا جو سا تھیم ہے جس لمحہ راکہ گیетровی اگر اس ملوشن پر جو ہماری Narration ہماری کاری کو مدکم ہوں گے جو ہماری دویلپن ہوں گے وہ مردان ہے ڈویسید بنے گے ہمارا تو ہر ہمارے کے سامنے کے سامنے کے ساتھ ڈوللی گے جو میڈیل سے 힘وعا رہے تو ابھی جو آپ نے یہ بات کی کہ ہسپٹلز بنیں گے اور یہ اسی طرح سے کر کے میڈیکل کالجز بنیں گے تو وہ کیا ان کی ویسنیٹی کیا ہوگی جی دیکھیں ان کی ویسنیٹی بھی ہمارے جو پورے روڈا کا جیسے فیز ون ہے جی اب اس کا ماسٹر پینل پر آپ دیکھیں تو ہم نے ایڈنٹیفکیشن کی جی ہر زونز بنائے راوی کے اطراف ڈیویلپنل جی تو یہ ویسنیٹی تو راوی کے اطراف ہی ہے راوی کے نور ساوٹ اور راوی کے ایس ویسٹ میں ہم سارا یہ کام کریں گے یہ ریزیڈنچل ایڈیا کے اندر ہی ہوگی یا ریزیڈنچل ایڈیا سے الگ ہوگی نہیں جی بالکل یہ ایسی بات نہیں دیکھیں یہ جو ہماری سیٹیز ہوں گے ان میں ریزیڈنچل ایڈیا کا بھی چنک ہوگا یہ تھاؤزنڈ اف ایکٹرز پر مشنی میں ہمارا ایک سیٹی ہے یہ مکس یوز ڈیویلپنٹ ہوگی یہاں پہ کمیشل ایکٹیوٹی بھی ہوگی اور یہاں پہ ریزیڈنچل ایکٹیوٹی بھی ہوگی یہاں پہ کھلی روڈز بھی ہوگی یہاں پہ پارکس بھی ہوگی یہاں پہ سکول بھی ہوگی ایوری چنک آف لینڈ جو ہمارا ایوری تیمیٹک سیٹی ہے وہ ہماری بیسٹی گیرزیڈنچل اور مکس یوز ڈیویلپنٹ سے ایکوپڈ ہوگا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے کیونکہ اس کا تو پھر بڑی شدت سا انتظار ہے ہم سب کو تو یہ کب تک مکمل ہو جائے گا کب تک ہم ایکسپیکٹ کریں دیکھیں میڈم شروع ہو گیا جی دیکھیں یہ تو ایک لانگ ٹرم ہے اس کے تو یہ کئی سالوں پر محیط پروجیکٹ ہے ابھی ہمارا مین فوکس ہے وہ ہم دریائے راوی کی بحالی جو یہ دریائے راوی کی بحالی جو چھالیس کلومیٹر کا ہم نے چینلیزیشن کرنا ہے اس کے ساتھ ساییی دویویلپنٹ ہوگی تو یہ تو یہ ایک لانگ ٹرم پردر ہے یہ ایک لمبا سفر ہے لیکن بڑے ہی اچھے طریقے سا آغاز ہوگیا بلکہ آپ تو دور رہا ہے تو یہ وقت کے ساتھ سایی چیزیں لانچ ہوتی جائیں گی بہراد جو قوموں کی دویویلپنٹ ہوتی ہے جو شہروں کی دویلپنٹ ہوتی ہے یہ ٹیم تو لگتا ہے لیکن پھر بھی یہ دس سال لگیں گے پندرہ سال لگیں گے بیس سال لگیں گے کہ ہم اس پر لوگوں کو آباد ہوتے ہوئے دیکھ سکیں گے یہ کب دیکھ سکیں گے ہمارا جو اوورال جو جیسے چہار باگ ہے جی ہمارا وہ ہمارا یہ ہے کہ ٹو ٹو ٹنٹی فائف تک جو سر جی انشاءاللہ یہاں پر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہاں پر پوری دیویلپنٹ بھی کمل ہوگی یہاں پر گھر بھی بنے ہوگی انشاءاللہ یہاں پر کمرشل ڈیویلپنٹ بھی ہوگی اوورال جو ہمارا جو فیز ون کا وین ہے وہ تکرم دو ہزار پین تیس سک انشاءاللہ جو ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ اوورال ہمارا وین ہے ویسے جو پوری روڈا ہے وہ تو پچیس تیس سال کا پروڈٹ ہے یہ اتنا بڑا پروڈٹ ہے میڈم یہ تو ایک جائنٹ ہے شہر آباد کرنا ہے شہر کا بھی شہر آباد کرنا ہے شہروں کے اندر کئی چھوٹے شہر ہیں شہروں کے اندر کئی سٹیز ہیں جی تو it takes while it may take 25-30 years actually to develop اور پھر یہ ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ ہے اس کی پھر operation and maintenance ہے تو یہ پوری ہماری ایک 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 پاکستان کے لئے ایک گیم چینجر ثابت ہوگی بہت شکریہ آسد یوسف صاحب ناظرین جیسے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ پاکستان کے لئے ایک گیم چینجر کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ یہ نہ صرف ہماری معیشت میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے اور ویسے بھی جو construction ہوتی ہے وہ کسی بھی ملک کی جو economy ہے اس کے لئے ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور نیا شہر آباد کرنا یہ ہماری economy کو یقیناً جو ہے وہ boost کرے گا break پہ جائیں گے break سے واپس آئیں گے اور پھر مزید اس کی کچھ details پر بات کریں گے stay tuned break کے بعد خوش آمدید ناظرین نیا شہر تو آباد ہونے جا رہا ہے لیکن اس کی روشنیاں کیسے آئیں گی یہ جاننے کے لئے ہمارے ساتھ اس وقت deputy director utilities ہدایت اللہ صاحب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں سلام علیکم کیسے مزا جائیں مجھے یہ بتائیں کہ کیسے آپ کیا پلان ہے اس کا اس شہر کو پورے شہر کو روشن کرنے کا آپ کا پلان کیا ہے بسکلی ہم نے پلان کیا ہے کہ اس کو ہم انیشلی تو نیشنل گریٹ سے پاور لے کے پاور اپ کریں گے ہمارے انجنیرنگ بائلاز میں ہم نے منشن کیا ہے 20% of the power جو ہم بنائیں گے رنیوبل انرجی سے جس میں سولر اور وینڈ کے پروجیکٹس بھی ہوں گے کیونکہ گورنمنٹ آب پاکستان کی جو 2023 کی پاور پالیسی ہے اس میں انہوں نے ویلنگ کو الاؤٹ کر دیا یعنی کہ ہم ویلنگ کیا ہے اس کو ذرا ایکسپلین کی جائے گا اچھا جی ویلنگ ایک ٹرمینالوجی ہے یعنی کہ بجلی آپ بنا سکتے ہیں ملک کے کسی بھی کونے میں اور اس کو آپ تروں ڈیسکوز ٹرانسفر کر سکتے ہیں کسی بھی سیٹی کو لہذا اگر بجلی بنے گی سندھ کے کوسٹل ایریا میں وینڈ کے تروں ایک رو گریڈ کا آپ نے ذکر کیا اس کی بھی زیرہ ڈیٹیل سی جائے گا کیونکہ اس کی جو آپ نے کہا کہ جو ٹرانسفرشن لائنز ہیں اور جو انڈرگراؤنڈ اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اس کی بھی زیرہ ہمیں ڈیٹیل سی جائے گا جے بیسکلی پاکستان کا جو کنویشنل پاور سسٹم ہے وہ ہے اور ہیڈ پاور سپلائی سسٹم ہم نے اپنے جو رودہ کے اندر اس کو پلان کیا ہے انڈرگراؤنڈ بکاوز اس میں فالٹ ریکٹیفیکیشن ایزی ہے لائن لاسز کم ہیں اور تردلی جو اس کا مین پرپس ہے کہ قوالیٹی این لائف آف کیبل جو ہے وہ پرولانڈ ہوتی ہے اور فورتلی جس طرح آپ نے ذکر کیا مایکرو گریڈز کا تو یہ بھی دنیا میں ایک نئی ٹکنالوجی آئی ہے ہم اپنے شہر کے اندر مایکرو گریڈز لگائیں گے جو آئیو ٹی بیسٹ انٹیلیجنس سسٹم ہوں گے کنویشنل گریڈ سسٹم جو ہے وہ صرف پاور کی انفلو اور آٹ فلو کو منیٹر کرتا جو آئی مایکرو گریڈز ہوتے ہیں وہ آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کانٹرول منیٹرنگ ان سمارٹ ڈیجیٹیزیشن بھی دیتا یعنی کہ سمارٹ ڈیجیٹیزیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ساری اپلائنسز کی پاور کنزمشن کو اور جو بھی آپ کی گریڈ پہ اس پاک پاور آرہی اس کو خود منیٹر کر ان کنٹرول کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو اس کو نیشنل گریڈ پہ ٹرانسفرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے سو دیٹس وائی وی ہف تیکن دا لیٹیس ٹیکنالوجیز تو بی آم انسٹالل ودن رودا پرائمیسز فار دی ایز پاکستان یہ بتائیں کہ اس پہ ابھی تک کام کتنا ہو چکا ہے جی اس کا جتنے ہمارا فیز ون ہے رودا کا تو اس کی کمپلیٹ پاور پلاننگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کی جتنی اکیڈیمک ڈاکمینتیشنز تھی ہم نے جو پاکستان کے کنسرنڈ اتارٹیز ہیں لیسکو اور انٹی ڈی سی یعنی کہ ٹرانسپیشن اور دسٹریبیوشن نیٹورکی وہ ان کو ہم سمیٹ کر چکے ہیں ریسنٹلی جو ہمارا ایک پروجیکٹ ہے چار باق یعنی کہ جو الموس لانچ ہو چکا تو اس کی جو گریٹ سٹیشن لوکیشن اور انٹرنل اور ایکسٹرنل ڈیٹیل ڈیزائن ہے تو لاسٹ ویک ہمارا وزٹ ہوا ہے اور اس کے ان کی کمپلیٹ ایک کمیٹی تھی جی ایم ٹیکنیکل کی زیر نگرانی تو انہوں نے وزٹ کر کے اس کی کمپلائنس کی ہے اور اس کو چیک ویریفائے کر کے ہمیں پروول دی ہے کہ ہم ہم یہاں پہ اپنا گریٹ سٹیشن بھی لگا سکتے ہیں اور انٹرنل انڈر گراؤنڈ ڈیسٹیبوشن نیٹرک بھی بچا سکتے ہیں ایک تو آپ نے کہا کہ یہاں پر رینیوے بل انرجی جو ہوگی انرجی ڈیسورسز ہیں ان پہ کام کیا جائے گا تو اس میں صرف سولر اور وینڈ پہ کام کیا جائے گا یا کچھ اور پروجیکٹس بھی ہیں یعنی وٹر جو ہے اس طرح سے دریائے راوی میں اگر پانی جو ہے وہ زیادہ بڑھتا ہے تو وہاں پر بھی کوئی مطلب اس کی جو وٹر کی جو پاور ہے اس کو بھی یوز کیا جا رہا ہے ہائیڈرو پاور بھی یوز کرنے کی کوشش ہے کوئی پلان ہے اگر آپ دیکھیں تو انگلینڈ میں لندن میں ریور تیمز کی اوپر انہوں نے بیراجز کی اوپر چوٹے چوٹے تربانز لگائے اگر ہم تربانز لیٹ کر دیں تو اس سے مور دن سفیس اماؤنٹ اف پاور کین بی جنریٹیٹ وچ کن بی یوز از ای ہائیڈرو پاور سورس دا اے ای پی پی کیپٹیو موٹ کیپٹیو پاور پلانٹ کیونکہ جہاں پہ بجلی پروڈوس ہو تاکہ ترانسپیشن اور دیسٹیبیوشن نیٹورک کی کسٹ کم ہوکے ہم اس کو وہی پہ کسٹمور کو سپلائی کرنے جا اچھا آپ نے مائکرو گریڈ کا جو ذکر کیا آپ نے ہم جن کے ڈسکس کر رہے تھے تو اس میں آپ نے بتایا کہ یہ آپ ٹیریف میں کمی جو عام آدمی ہے اس تک جو یہ پاور انرجی کے رسورسز پہنچتے ہیں ہی بہت ایکسپنسیو پڑتے ہیں تو ٹیریف میں کمی کے لیے یہ کس طرح سے کر کے سوٹیبل ہوگا جی بیسکلی گورنمنٹ پاکستان نے پاکستان کی پاور سیکٹر کو ڈی بندل کر دیا ڈی ریگولیٹ کر دیا نیپرا نے اب ہم سی ٹی بی سی ایم ریجیم کے انڈر آگئے ہیں یعنی کہ اگر ایک کسٹمر لیٹس سپوز یو سٹو لیو ہیر ایٹ رودہ پرائمیسز تو اس کے پاس ڈیفرنٹ آپشنز ہوگی جو آپ کو آفر آ رہی ہوگی جس طرح یوکے یو ایس ڈیویلپ کانٹریز میں پاور سسیم ریجیم ہے کہ آپ خود سلیٹ کرتے ہیں اپنا پاور سیلر تو جو اچھا آپ کو ٹیرف دے گا اور کمپیٹیشن میں آئیں گے ایک آنٹی ٹیرف دے گا جو جی ایکزیکل ایکزیکل اور سیکنڈلی کیونکہ مارکٹ میں جب کمپیٹیشن آئے گا تو اسے ایکاونٹی بیلیٹی بھی بڑے گی اور پرفارمنس ایویلویشن بھی زیادہ ہوگی یہ اس شہر کے لیے تو یہ ہو گیا لیکن عام آدمی جو دوسرے شہروں میں بیٹھا ہے اس کے لیے یہ کیسے سوٹیبل ہو سکتا ہے جی ایکزیکلی کیونکہ کرنڈ پاور ریجیم ہے ساری پاور سسٹم سپلائی جو ہے دسٹیبیشن وہ ایک ہی کمپنیز کے پاس ہے آپ اگر اس کی مثال لے لیں کہ جب پی ٹی سیل تھا پاکستان میں تو ہمارے پاس صرف ایک سورس ساوایا ٹیلی کام کا جب ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹیلی کامپنیز آئی وارد ٹیلینا اور موبل انک تو ان میں کمپیٹیشن بڑا اور ایوینچولی جو ٹیریف تھا پلس قوالیٹی تھی وہ شیفٹ ہو ہی ٹور دا جنر کسٹومرز سیمیز دکیس پاور سیکٹر جب کمپیٹیشن آئے گا تو اس میں ریڈس ٹیریف بھی کم ہوگا جنر پبلک کے لیے اور آلن پاکستان آنڈ بھی کم ہوگا اور جو ہے وہ لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہوگا کہ ان کو جو ہے وہ ریٹ کم ملیں گے کمپیٹیشن مارکیٹ بیسٹ ہو جائے گا اور تردلی جو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے لونگ رن میں کہ ہمارے پاور سیکٹر میں انویسمنٹس ہوگی سوشو اکنامک لائف لوگوں کی بہتر ہوگی اور ابیسلی اور جوب کرییشنز ہوں گی اور ایوڈی آئے گی فارنڈارے کے انویسمنٹ جو کرنٹلی آسکاف تڑے آسکاف دہار ہے فار کنٹری اکنامک سروائیول تو آپ کا یہ جو چہار باگ کا پروجیکٹ ہے یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کتنے دیر میں مکمل ہو جائے گا روشن ہمیں یہ شہر نظر آئے گا چہار باگ کا ڈیزائننگ ساری کمپلیٹ ہے اپریوال زالڈی ساری ہمیں مل چکی ہیں اور ویڈن نیکسٹ می بھی آپ کا جو پروجیکٹ ہے خاص طور پر یہ پاور سیکٹر والا ہے یہ اس میں بھی جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں وہ یہاں پر انویسٹمنٹ کر رہی ہیں یا کچھ لوکل کمپنیز بھی جو ہیں یہ دونوں کے ایک کمپنیشن سے یہ بن رہا ہے اس میں ہمارے پاس جو ہے اس وقت ڈیفرن کمپنیز پارٹسپیٹ کر رہی ہیں جن کی جیویز بھی ہیں اس میں کچھ انٹرنیشنل کے پرائنسیپلز ہیں جو ایکپمنٹ پروڈوسرز اور سپلائرز ہیں اور اس کے ساتھ اس کے علاوہ علاوہ پاکستان میں جو ان کے لوکل او ایمز بیٹھے ہیں جو ان کے مطلب آفتر سیل سرویسز رہتے ہیں تو ان کے جیویز اور ان کے کمپلیٹ انویسٹمنٹ کے ساتھ یہ پار انفرسٹرکچر دیویلپ ہوگا اور در 10 to 15 ایر سپین اف تائم اور دس پاری بیویلی بل فر دی جنرل کسٹم مرز ویڈا لوٹ ارف کمپنیٹیویی اس لیسکو اس پرویڈنگ کرنیلی تو اس پروجیکٹ پر کچھ جو ابھی انسٹیبیلیٹی ہے پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی وہ تو کہیں اثر انداز نہیں ہوتی بھی نظر آ رہی ہے جی بیسیکلی اگر ہم اس پروجیکٹ کو اس نظر سے دیکھیں کہ ہمارے پاس فورانڈاری کے انویسٹمنٹ ہے which is good for our country تو ایڈونٹ تنک سو کہ پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی is going to play any vital role in this case تو ابھی جو نگران گورنمنٹ ہے اس کے پاس آبیسی وہ آثورٹیز نہیں ہوتی ہیں جو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے تو یہ جو نگران سیٹ اپ آیا ہے اس کی وجہ سے آپ کو کوئی دکت تو نہیں آ رہی انہی جی we don't have any issues because our projects are running with full pace اور ہمارے جتنے projects ہیں اس وقت ان کی completion جو running projects ہیں is for the time lines we don't have any issues with the current government بہت شکریہ نظرین break پر جائیں گے break سے واپس آئیں گے اور پھر مزید کچھ لوگوں سے بات کریں گے مزید کچھ directors سے بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ روڈا کا project جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں کیسے آسانی پیدا کر سکتا ہے stay tuned break کے بعد خوش آمدید نظرین break پر جانے سے پہلے ہم نے بتایا کہ روڈا کا project کیا ہے اس کے انڈر کون کون سے projects لگایا جا رہے ہیں اور یہ شہر آباد کیسے کیا جائے گا اور اس کو روشن کیسے کیا جائے گا لیکن اس کا ایک اور اہم project جس پر ابھی ہم discuss کرنے جا رہے ہیں وہ ہے waste water treatment plant یہ جو plant ہے یہ کیا کام کرے گا اس کا مقصد کیا ہے کس طرح سے یہ plant لگایا جائے گا اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں assistant director waste water treatment plant ابو بکر صاحب ان سے بات کریں گے اور انہی سے جانے گے کہ یہ کس طرح سے کام کرے گا یہ پلان السلام علیکم والگم السلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ ٹک ٹک یہ جو waste water ہے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس کو کس طرح سے آپ treat کریں گے اور اس کو reuse کرنے کی کام اس میں waste water کو treat کرنے کے لیے جو ہے نا different قسم کی technologies ہوتی ہیں اس میں جو ہم جس technology پہ جا رہے ہیں وہ ہے activated sludge process اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ایک ایریشن ٹینک ہوتا ہے اور اس میں بکٹیریہ اس کو ہم جو ہے وہ گروہ کرواتے ہیں جب بکٹیریہ اس کو گروہ کرواتے ہیں تو جتنے بھی مایکرو ارگنیزم پیچھے سے آرہے ہیں تو ہیں waste water کے اندر جو آتے ہیں وہ اس کو کل کرتے ہیں سادھ ان کو oxygen ہم پروائیڈ کرتے ہیں ریشن ٹینک کے اندر جس میں وہ اس کو کل کرتے ہیں پھر اس کے بعد آگے ایک ٹینک آتا جس کا نام ہے secondary sedimentation ٹینک جتنے بھی بکٹیریہ کل ہوگے ہوتے ہیں جیسے ہی وہ زہرات نیچے بیٹھ جاتے ہیں ان کو ہم سائٹ پر نکالے تو جتنا ٹریڈ ہوا ہوا پانی ہوتا ہے وہ آگے باہر نکل جاتا ہے اس کو ہم ایک چیمبر بنا لیتے ہیں اس کے اندر جہاں تو کلیکٹ کر لیتے ہیں یاکن ہمارا یہاں پر اڑا میں یہ ہم نے اس کو دریائے راوی کے اندر جو ہے وہ گرا دینا دریائے راوی کے اندر ٹریڈوں کے سارے کا سارا پانی جو ہے اور اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت پورے لہور کا پانسو چالیس ایم جی ڈی پانسو چالیس ایم جی ڈی کیا ہے ملینز گیلنز پر ڈے ایک گیلن میں چار لیٹر ہوتے ہیں تو آپ صاحب لگا لیں کتنا جو ہے وہ ملینز وارٹ پانی جو ہے جو ہے وہ گندہ ہو کے آ رہے ہیں اس میں ہواسہ نے سارا کا سارا راوی میں گر رہا ہے جی بالکل سارا کا سارا راوی کے اندر ہے ایسٹیس انٹریٹڈ جو ہے وہ گیر رہا ہے اور راوی آپ کا اسٹم جو ہے گندہ نالا بنا ہوا ہے ہمارا جو روڈا کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے راوی کو دوبارہ سے جو ہے پہلے والی شکل میں لے کے آنا ہے اور تاکہ اس میں اکویٹک لائف جو ہے وہ بھی بحال ہو سکے ٹھیک ہے وہ بھی اپنے زندگی جو ہے ممول کے مطابق اپنے گر گزار سکے اور وارٹر لیول بھی جو ہے وہ بڑھ سکے اور لوگوں کو پینے کے لیے بھی صاف پانی جو ہے وہ مل سکے اس میں ہمارا جو ہے ویسٹ وارٹر ٹریٹمنٹ پرانٹ محمود بوٹی پہ جو کہ اگزیسٹنگ لہور کے لیے واسا نے سات ویسٹ وارٹر ٹریٹمنٹ پرانٹ تھے جس میں تین جو ہے وہ روڈا کی جورسٹکشن میں آئے ایک ان میں سے ایک ہے محمود بوٹی اس وقت اس پہ ہماری جو ہے وہ ورکنگ چل رہی ہے اس کی جو ہے پلانٹ پہ ابھی کام چل رہا ہے جی بلکل کیونکہ وہ اگزیسٹنگ لہور کا پہلے ویسٹ وارٹر آ رہا ہے کیونکہ روڈا کا بھی اتنی ڈویلپمنٹ نہیں ہوئی تو جو اگزیسٹنگ لہور ہے اس کا سب سے پہلے ہم نے پانی جو ہے وہ سارے کا سارا ٹریٹ کرنا ہے اور اس کو جو ہے دریائے کے اندر جو ہے وہ ڈالنا ہے اس پہ جو ہے وہ ورکنگ چل دیا ہے یہ تقریباً آپ کا ایٹی ایم جی ڈی کا پلانٹ ہے ملینز گیلنز پرڈ ہے جس میں ابھی ہم نے جو ہے چار فیس کے اندر اس کو لگانا ہے جس میں پہلے فیس کے اندر صرف ہم نے ٹوانٹی ایم جی ڈی وارٹر کو جو ہے وہ ٹریٹ کرنا ہے ہم نے اس کا جو لینڈ کا پروسس ہے اس کے لیے ہمیں ٹو فوٹی فائف ایکر لینڈ ہے جو کہ واسا کی ہی ہے ہمارا کام اس پہ پریلیمنری ڈیزائن کا سارا تھا وہ ہم نے اس پہ کمپلیٹ کر لیا ہوا ہے اب اگلے ہفتے انشاءاللہ ہماری بورڈ میٹنگ ہے اس میں جو ہے وہ ہمارے بورڈ سے پروول بھی مل جے گی اس کے لیے اور پھر جیسی ہمیں پروول مل جے گی ہم ساتھ انشاءاللہ نیشٹ منت کے اندر اس کی تینڈرنگ کے پروسس میں چلے جائیں گے اور انشاءاللہ اس کی کنسٹرکشن کا ورک جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا ساتھ ہی ساتھ یہ جو آپ نے ایک پروجیکٹ کی بات کی یعنی کہ ایک جو یہ پلانٹ لگایا جا رہا ہے اس میں کتنی دیر لگے گی کمپلیٹ ہونے میں اس میں یہ جو ہوتا ہے نا پچی سال کا ٹوٹل پروسس ہوتا ہے جس میں جو کنسٹرکشن پیریڈ ہوتا ہے نا وہ کم سے کم تین سال کا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو ہمارا بھی فرسٹ موڈیولا اس میں ہمارا جو ہے وہ بیس ایم جیڈ کے لیے صرف ہم نے کنسٹرکشن کرنی ہے اس میں منیمم آپ کے سیکس تو سیون منز لگ جیں گے جب چار ہمارا چاروں موڈیول پورے ہو جائیں گے دوزار ٹو تھاؤزون تھرٹی فائف تک یہ جو ہے نا یہ ایٹی ایم جیڈی تک چلے گا یعنی کہ جو آپ کے اس کے انڈر آ رہے ہیں وہ تینوں کے تینوں جو ہے وہ لگ جائیں گے ابھی صرف ایک ویس ایم جیڈا میں مود بوٹی کا جو ہے نا وہ لگے گا اس کے بعد ہم ساتھ ہی شادباق پہ بھی جو ہے اس کے پیرلل جو ہے وہ ورکنگ کر رہے ہیں اور جب اس پہ ورکنگ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اس پہ بھی جیسے پھر اس کی کمپلیٹ ہوگی اس کی ٹینڈرنگ ہو جائے گی جیسے پروول مل جائے گی ہمیں اور سہا ساتھ پھر ہم اس کے بعد شادرہ پہ ورکنگ کریں گے اور اس کے علاوہ جو روڈا اپنی سیٹی کے جو ہے وہ ٹوٹل آٹھ ویس اوڈر ٹریٹمنٹ پرانٹس ہیں وہ تب انشاءاللہ جیسے جیسے روڈا کا ایریا جو ہے وہ ڈویلپ ہوتا جائے گا بہت شکریہ ناظرین تمام پروجیکٹ پر ہم نے بات کی اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ریپورٹر جو کہ روڈا کو کور کرتے ہیں بسام سلطان صاحب ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس روڈا کو کہاں تک جو ہے وہ اور کب تک تیار ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام بسام بسام آپ چونکہ اس پروجیکٹ کو شروع سے دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ابھی تک بھی جو ہے اس میں کیا ڈیولپمنٹ دیکھی ہے کہ کس حد تک یہ ڈیولپ ہو چکا ہے اور کس حد تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ کب تک یہ ڈیولپ ہو جائے گا اور رہنے کے قابل ہونا شروع ہو جائے گا اچھا اس کے نا کوئی پانچ سے چھے پروجیکٹس ہیں جو سائیڈ بائی سائیڈ جو ہے وہ یہ لے کے چل رہے ہیں جو ان کا سب سے فلیکشپ پروجیکٹ ہے وہ چہار باک ہے جس کو ریزیڈنشل یہ لوگ کہتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ کام تیزی سے جاری ہے روڈز جو ہے وہ یہ آلموسٹ کمپلیٹ کر چکے ہیں جو پلوٹنگ ہے وہ بھی ہو چکی ہے اور وہاں پر ریزیڈنشل ایکٹیوٹیز کو جو ہے وہ جلد جلد شروع کرنے کی کوشش کی جاری ہے جو ان لوگوں کا سفائیر بے کا کمرشل پروجیکٹ ہے اس کی بھی جو ہے وہ یہ فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ کے ذریعے جو ہے اس کو ڈیویلپمنٹ کرنے کی جو ہے وہاں پر بھی اس وقت جو ہے وہ بہت تیزی سے کام جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا انڈسٹریل زون ہے وہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ آلریڈی اس کے اندر جو ہے وہ ایریاز آ رہے تھے انڈسٹریز آ رہی تھیں جو آلریڈی ادھر ڈیویلپٹ ہیں لیکن ان کو یہ انڈر دیر سپرویجن لے کے آ رہے ہیں تاکہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں ان کو جو ہے وہ مینٹین کیا گیا آپ کے ساتھ مرج کر رہے ہیں مرج کر رہے ہیں تو اس کے لیے جو خصوصی ایس اوپیز ہیں وہ ان کو دے دی گئی ہیں اب جس طرح آج ہی جو ہے وہ مجھے پتا چلا کہ ان کو تھرٹی میہ تک جو ہے وہ ان کو ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ یہ تمام جو ہے اپنی جو لینڈ ہیں اور دیگر پروجیکٹس ہیں ان کو ریجسٹر کروائیں روڈا کے انڈر اور وہاں پہ سٹیل ورک بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ محولیاتی آلودگی کے لیے جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے نا وہ ایسے ایلیمنٹس اس سے پہلے یوز کیے جا رہے تھے جو انوائرمنٹلی جو ہے وہ بڑے ہیزرڈس تھے تو اب روڈا ایکچولی یہ کر رہا ہے ان کو ریگلرائز کر رہا ہے تاکہ جو محول دوست منصوبیں ہیں محول دوست سورسز آف انرجی ہیں ان کو استعمال کیا جائے اور اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ محول دوست جو ہے وہ بنا کے لے کے جایا جائے تو یہ سائیڈ بائی سائیڈ جتنے پروجیکٹس ہیں ان کو یہ سائیڈ بائی سائیڈ لے کے چل رہے ہیں تاکہ یہ جنریشن آف ایکٹیوٹیز جو ہیں یہ تمام پروجیکٹس کے اندر اکٹھی ہو سکے تو ان کے فیوچر پلانز کیا ہیں روڈا کے فیوچر پلانز میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو لاہور کے لیے ایک اچھی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ریور راوی کو جو ہے وہ ریہیبلیٹیٹ یہ کر رہے ہیں ریور راوی جس طرح ہم لوگوں کو بھی پتا ہے کہ اب وہاں پہ اس وقت جو ہے وہ کنڈیشن یہ ہے کہ مچھلیاں تو دور اب وہاں پہ کچھوے بھی جو ہے وہ آپ کو سروائیف کرتے ہوئے نظر نہیں آتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو اتنا زیادہ پلیوٹ کر دی ہے ہمارا جتنا ویسٹ ہے اس کو ہم بغیر ٹریٹ کیے جو ہے وہ ادھر پھینک رہے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ بلکل جو ہے وہ ہمیں ابھی حیات جو ہے وہ ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے تو ان کے جو تین چار منصوبے ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ ان لوگوں نے بی آر بی سے جو ہے وہ نہر لینی ہے وہاں سے بھی جو ہے وہ پانی کو وہاں پہ ڈمپ کیا جائے گا اسی طرح شہر کا جتنا رین وارٹر ہے جو اس کو بھی سارا بارشوں کا پانی اس کو بھی جو ہے وہ چینلائز کر کے اس کے اندر پھینکا جائے گا اور تیسرے نمبر پر جو یہ ویسٹ وارٹریٹمنٹ پلانٹس نصف کر رہے ہیں اس کے ذریعے روزانہ جو ہنڈرڈ کیوسک وارٹر ہے لاہور کا جو ویسٹ ہے جس کو اس وقت ہم لوگ ٹریٹ کیے بغیر ڈمپ کر رہے ہیں اس کو ٹریٹ کر کے جو ہے وہ اس راوی کے اندر جو ہے وہ ڈمپ کیا جائے گا اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ریور راوی جو ہے وہ ایونچولی ریہبلیٹیٹ ہوگا اور اس کے اندر ہم اب بھی حیات بھی دیکھیں گے اور باقی بھی سارا کچھ دیکھیں گے اسی طرح مزید جو اگر ہم بیترییاں دیکھیں تو اس کا اوورال جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر ان لوگ کا پلان یہ ہے کہ ہم لوگوں نے فورٹی پرسنٹ جو ہے وہ گرین کور کو منٹین رکھنا ہے اس کے اندر ٹونٹی پرسنٹ جو ہے وہ ایسا ہوگا جو ٹوٹلی جنگلات کے لیے جو ہے وہ یہ مختص کر رہے ہیں پانچ بڑے تین بڑے اور پانچ چھوٹے جنگلات جو ہے وہ یہ بنائیں گے جس کے اندر جو ہے وہ اور ان پہ بھی جو ہے وہ کام تیزی سے جاری ہے فورس ڈپارٹمنٹ اور پی ایچ اے کی مدد سے جو ہے وہ وہاں پر یہ لوگ درخت وغیرہ لگا رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہوگا کہ شہر کا جو رین سائیکل جو بہت زیادہ ڈسٹرپ ہوا ہے اس کو جو ہے ہم واپس ریوائیف کر سکیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ابھی حیات ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو انوائرمنٹل ہیزرڈز ہیں کیونکہ یہاں پر اب ہم لوگوں کو پتا ہے ان کے ایریا کے اندر جو ہے وہ محمود بوٹی کا ایریا بھی آ رہا ہے جو لکھو ڈیر کی ہماری ڈمپنگ سائٹ ہے اس کو بھی ان لوگوں نے ایمیوزمنٹ پارک میں جو ہے وہ کنورٹ کرنا ہے کورے کے ڈھیر جو ہے وہ ایمیوزمنٹ پارک میں تبدیل ہو جائیں گے ایمیوزمنٹ پارک میں کنورٹ ہوں گے اور اس سے پہلے جو ہے اس کو ویسٹو انرجی پروجیکٹ کے لیے بھی جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا یعنی اس کورے سے کیونکہ اس کورے کے اوپر جو ہے نا ایک میتھین گیس کا کلاوڈ بن چکا ہے جو ہمارے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ہیزرڈیس ہے اور ہر سال جو ہم سماغ کے ایشوز دیکھتے ہیں تو وہ اس ایریا کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ ہیں بہت بڑا فیکٹر ہے تو وہ انفیکٹ جو ہے وہ اس کو ٹریٹ کیا جائے گا اوپر سے یہ جتنی جو ہیزرڈیس جو گیسز ہیں ان کی ایمیشن کو روکا جائے گا ساتھ ساتھ انڈسٹریل جو زون ہے اس کو بھی جو ہے وہ ریگولیٹ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بسام نظرین آپ نے دیکھا کہ کس تیزی سے کام جاری ہے اور سائیڈ بائی سائیڈ تمام پروجیکٹس پر کام جاری ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ جلد ہی ہم یہ نیا شہر جو ہے وہ آباد ہوتے ہوئے دیکھیں گے آج کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ و ناصر